اسلام نمسٹے سسریہ کال وویسز آف ساؤتھ ایشیا کے تد میں ہوں نیدہ امالی اس وقت میں موجود ہوں دیال سنگھ ریسرچ اینڈ کلچرل لائبری کے آڈیٹوریم میں جہاں پہ ایویکو ٹرس پروپرڈی بورٹ اور ایک ایونٹ کا انعکاز کیا گیا ہے نیشنل مائنورٹی ڈے کے حوالے سے جس نے نیشنل مائنورٹی ڈے کے حوالے سے نیشنل مائنورٹی ڈے کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ کیا اظہارے حیال کرتے ہیں جیسے کہ آج کا دن جس کو ہم منانے کے لیے جو کٹھے ہوئے ہیں اور اس کا مقصد یار اگست کا ہمارا منارٹی ڈے جیسے وہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل دن ہے کیونکہ یہ اس دن کی یاد ہے تجدید احد کا دن جس میں قائد اظم حمدلی جنہ نے یار اگست انیس سو سنتالیس میں پہلی دستورسہ اسمبلی کے اندر اپنے بیان میں اور اپنے اس قراردات کے ذریعے یہ بیان کیا تھا کہ آج سے یہاں بسنے والی جو عقلیتیں ہیں مذہبی عقلیتیں ہیں وہ آزاد ہیں کہ آج اسی انہ ساریاں مہان شخصیتانو یاد کر رہے ہیں جنہ نے پاک ساڑے لئی ساڑا ایک اپنا وکھرا ملک بنایا اور اے ساڑے واسطے مان دی گالا ہے کہ اس وے لے وڈی عقلیت جڑی سی او مسلمان سن سو او عقلیتانے ایک دوسرے دا ساتھ دیتا اس وے لے بہت کاٹ گنتیاں سی سو اس وے لے اس سونے تے پاک وطن نو بنایا ہے سو میں یہ ہوئی کہ مانگا کہ آج دے دن دے حوالے نال کہ سانو غیر دی طاقتان تو وجہ توں او نہیں ہونا بلکہ سانو مضبوط رہنا ہے ایک تا اتفاق نال رہنا ہے اور اسی اس ملک دی سیوہ تان ماندان نال کرنی ہے میں ایسے موقعوں پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں پیدا ہوئے اور پاکستان جیسے ملک میں ہم نے زندگیاں گزاری اور معذرت کے ساتھ میں ویسے منورٹی ڈیز کے حق میں تو نہیں ہوں لیکن کیونکہ سارے مناتے ہیں بلاتے ہیں ہم بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں میں اپنے آپ کو معذرت کے ساتھ تو یہاں پہ مجورٹی کے ہمارے مسلم بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنے آپ کو آپ سے زیادہ بڑا پاکستان ہی سمجھتی ہوں اور ہمیں اگر منورٹی اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو لوگوں کو چوئس دی گئی تھی گیر ہندووں کو کہ وہ انڈیا میں رہنا چاہیں یا پاکستان میں رہنا چاہیں تو میں اس چیز کو بھی بڑی خوش قسمت ہی اپنی سمجھتی ہوں کہ میرے جو بزرگ تھے ان میں سے میرے جو دادہ دادی تھے وہ پاکستان آگئے تھے اس وقت جب یہ ملک معرضی وجود میں آیا اور جیسے مسلمانوں نے اس کیلئے قربانیہ دی ہے اسی طریقے سے اس ملک کیلئے تمام غیر مسلم جو مذاہب والے ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے آج کل جو یہاں بسنے والے ہیں اس میں سکھ برادری کی بھی لوگ شامل ہیں ہندو برادری کی بھی شامل ہیں کریشن برادری کی بھی شامل ہیں ان سب نے اس وقت بھی قربانیاں دی ہیں آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی بقاہ اور استحکام کے لئے ہم سب مل کر اپنے فرائض اسی طرح سرانجام دیتے رہیں گے جس طریقے سے اس کی بنانے میں ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھی اس طریقے سے آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس نہیج پر قائم ہے آج کا دن صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ منارٹی ڈے ہے نہیں ہم بیسیت پاکستانی خواہ ہمارا تعلق کسی مذہب سے ہے ہم سب ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ اس پاکستان کو جہاں ہم سب نے مل کر بنایا اس کی تعمیر و ترقی میں بھی ہم سب نے بڑا بنیادی کردار ادا گیا یہ جو کہا جاتا ہے منارٹی ڈے آج منارٹی ڈے ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ہر روز منارٹی ڈے ہے ہر روز ہمارے لئے آپ کا دن ہے اور جو قائد اعظم نے فرمایا تھا you are free you are free to go to your temple you are free to go to your mosque and you can perform your rituals as per your religion and there is no concept of caste and creed as far as the affairs of the state are concerned بڑا صحیح فرمایا تھا انہوں نے اگر یہی نہیں الفاظ کو میں ٹرانسلیٹ کروں چودہ سو سال پیچھے لے جا کے تو پتا چلتا ہے کہ رحمت اللی العالمین نے فرمایا تھا اور انہی کے الفاظ سے انہی کی حادیث سے یہ الفاظ انہوں نے ڈرائیو کیے کہ تمام انسانیت ایک برد کی مالکہ آج کی تقریب کا اگر ہم کنکلوجن نکالیں تو وہ یہی ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں پاکستان اللہ حافظ